ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سی ہوں گے this is the time to say goodbye to Cardano coin اس ٹائم پہ میرے پورٹفولیو میں جتنے بھی ADA coin پڑے ہوئے ہیں Cardano coin پڑے ہوئے ہیں میں 100% ان کو سیل کرنے والا ہوں ڈمپ کرنے والا ہوں مجھے نہیں چاہیے Cardano coin اس کی کچھ ریزن ہے وہ میں شیئر کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں کیوں 100% جو ہولڈنگ ہے Cardano coin کی اس کو سیل کرنے والا ہوں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ سکرین شوٹ دکھانا چاہوں گا یہ جو پہلا سکرین شوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل سے ہسٹری نکال کے نکالا ہے اور وربلی بھی ووائس میسیجز کے تھرو بھی اور ویڈیوز میں بھی میں نے بہت دفعہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ Cardano coin کو آپ بائی کریں کرن پرائیس ہے 0.03 سکرین شوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس وقت لیا گیا تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو لانگ ٹم کے لیے رکھیں اچھا کوئن ہے یہ سکرین شوٹ لیا گیا تھا سیون جولائی ٹو تھوزن ٹوئنٹی کو ٹھیک ہے پرائیس آپ کے سامنے ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھانے والا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا جو اول ٹیم ہائی لگا تھا وہ لگا تھا سیکنڈ سپٹمبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون سہی ایک سال کچھ مہندوں کے بعد اس کا ہال ٹیم ہائی لگ گیا تھا یہ پرائیس ٹوئنٹانی سے اٹھ کے یہ جم کر گئی تھی ٹرین ٹیک تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کوئن سے دس ہزار دو سو تیتیس پرسنٹ کا پروفٹ کم آیا ہے مطلب 10,233 پرسنٹ کا ہم نے پروفٹ کم آیا ہے اس کوئن سے اب جو نیکسٹ سکرین شوٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی کہ کارڈانو گیم از اوور میں کارڈانو کو سیل کرنے والا ہوں ٹھیک ہے میں نے نائنٹی پرسنٹ اپنی ہولڈنگ سیل کر دی تھی کارڈانو کوئن کی آپ یہاں پہ ڈیڑھ بھی دیکھ سکتے ہیں ویریفائی بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی 13 سپٹمبر 2021 کو مطلب دو سپٹمبر کو اس کا اول ٹیم ہائی لگا تھا اور اس کے بعد مطلب کے میں نے دو ویک کے بعد ہی آپ کو کہا تھا اس سے ایکزٹ کر لیں اس کو میں سیل کرنے والا ہوں پرائسز افکورس کافی زیادہ ہائی تھی ٹین تھوزن پرسنٹ پروفٹ بہت اچھا ہوتا ہے ایکزٹ کر دیا تھا ہم نے بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو کافی زیادہ کریٹی سائز کیا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ وہیں بس پینک سیچویشن کر رہے ہیں یہ تو ٹین ڈالر تک جائے گا میں نے اس ویڈیو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس میں میں نے کلیر بتایا تھا کہ ٹین ڈالر تک جائے تو جائے فیل حال میں ہورڈنگ کو سیل کر رہا اچھا ہو سکتا ہے کہ کارڈانو کوئن کچھ عرصے میں ون ویگ یا دو ویگ یا تھری ویگ کے بعد یا تھری منت کے بعد یہ ون ڈالر تک بھی چلا جائے پوسیبل ہے یہاں پہ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہو گیا کارڈانو کے ساتھ کہ میں اتنی جو ہے وہ سٹکٹ ویڈیو بنا رہا ہوں ہمارے تو کوئنز ہیں ہم نے ہائی پرائس پر لیے ہوئے ہیں اب اس کا کیا ہوگا پریشان ہونے کی زور نہیں ہے تو آپ کو پورا گیم پلان میں بتانے والوں کہ میں کس طرح سے اس میں ایکزٹ کروں گا پروفٹ کے ساتھ اور اس میں میں کیوں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو میں کھو جائیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بھی بتانا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد پینک ہونے کی زور نہیں ہے اگر آپ کو آپ کی فیلنگ ہرٹ ہونے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وقتی طور پر فیلنگ ہرٹ کر لیں بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو پوسیبل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتانے والوں جو اس کی جو ریالیٹی ہے جن لوگوں نے 0.03 پہ یاد ہوگا پرانے میمبرز ہیں میرے ساتھ بڑے سالوں سے میرے لائل میمبرز جڑے ہوئے ہیں وی آر ایک کرپٹو نوٹس فیملی افکورس تو وہ ویڈیو کو بھی لائک کر سکتے ہیں جو کہ نیولی جڑے ہیں بعد میں میری وجہ سے اگر آپ کو کبھی بھی ایک روپے کا بھی پروفیٹ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ہمیں کرپٹو یوٹیوبرز کو ویڈیو سے زیادہ انکم نہیں ہوتی ہے صرف ہم اپنی موٹیویشن کے لیے آپ کو بولا کرتے ہیں تو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں نیوز ہے کارڈانو مووز کلوزر ٹو سٹیبل کوئن لاؤنچ ایڈیو ہولڈرز کوڈ بینیفیٹ ایف کارڈانو اپنے ایک سٹیبل کوئن لاؤنچ کرنے جا رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھی نیوز لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا تریٹ ہے کارڈانو کو ٹھیک ہے بہت بڑا ایک خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ذرا آپ کو تھوڑی سی نیوز کے بارے میں بتا دوں یہاں پہ نیوز ہے جی کارڈانو ویل لاؤنچ یہ کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کی آپ کارڈانو ایڈیو کارڈانو ویلہ کارڈانو ہاتھ ہے کارڈانو تقریب سٹیبل کوئن کردانو تیویل با جگر اس سٹیبل کوئن This would add Cardano to growing number of networks that have introduced their own stable coin In a bid to corner that market in this growing sector of cryptocurrency sector ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی تو یہاں پہ جو stable coin ہے میں آپ کو یہاں پہ stable coin کا فنڈا بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو لونہ تیرا کوئن کا جو ایشو ہے وہ یاد ہوگا ہے نا کہ لونہ تیرا جو کوئن ہے اس کا بھی ایک stable coin تھا ٹھیک ہے UST coin وہ بھی algorithmic stable coin تھا stable coin کی کافی زیادہ جو ہوتی ہیں different types ہوتی ہیں ان میں ایک algorithmic بھی ہے کچھ 100% crypto back ہوتی ہیں وہ algorithmic ہوتی ہیں کچھ 100% fiat back ہوتی ہیں کچھ mix ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ algorithmic جو ہے یہاں اس کی جو quantity ہے companies کو وہ increase بھی کر سکتی ہے decrease بھی کر سکتی ہے اور کوئی بھی 100% surety نہیں ہوتی ہے کہ back up میں اتنے ہی funds پڑے ہوں سمجھ رہے ہیں میری بات stable coin کا مطلب کیا ہوتا ہے stable coin کا مطلب ہوتا ہے کہ one dollar is equal to one stable coin is equal to one US dollar اس کی value one US dollar کے equal ہوتی ہے تو اگر کسی وجہ سے جیسے لونہ تیرا نے کیا تھا آپ کے سٹڈی دیکھ سکتے ہیں وہ ڈی پیگ ہو جائے تو ڈی پیگ ہو کے اس کی ون ڈالر سے price decrease ہو کے کم ہو کے 90 سینڈ پہ آ جائے 87 سینڈ پہ آ جائے تو کمپنی کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ سیل کرنے کا ٹھیک ہے کہ جی ہم یہ اپنی holding جو ہے اس کو سیل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو algorithmic so called stable coin ہے وہ ڈی پیگ ہو گیا اس کی value one ڈالر کے equal کرنے کے لیے ہمیں سیل کرنا پڑا ہے کمپنی کو اپنی holding کو یہ بہانہ ہوتا ہے اس سے بغدنا کیا پڑتا ہے عام investors کو جیسے لونہ تیرا کے ساتھ ہوا تھا اس کا coin ڈی پیگ ہوا UST اور لونہ تیرا نے اپنی ساری holding سیل کرنا شروع کر دی کہ ہم اس کو دوبارہ سے ایک ڈالر پہ لے کے ہیں گے ایک ڈالر پہ تو وہ نہیں آیا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب اتنی پرائس گر جاتی ہے تو لونہ تیرا آج مارکٹ میں پرانے والا نظر نہیں آتا ہے لونہ سی یا کچھ ایسے coins آپ کو میں نے آج تک کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا ہے coin کی پرائس zero ہو گئی تھی اس وقت بھی میں نے وارننگ دی تھی کہ لونہ تیرا سے ایک ڈالر پرائس تھی اور وہ zero ہو گیا تھا اور میں نے کہا تھا zero ہو جائے گا کرانو coin میں بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں zero ہو جائے گا لونہ تیرا کی طرح ہوگا لیکن کبھی نہ کبھی یہ اس stable coin سے benefit ضرور اٹھائیں گے اس کا purpose ہی یہی تھا بنانے بنانے کا سٹیبل اور بنایا بھی کون سا ہے الگوریتھمک سٹیبل coin جس کی quantity کے ساتھ بھی چھڑکھانی کی جاتی ہے اور پرائس کو artificial way میں اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے کارڈانوں سے سبق سیکھنا ہوگا ہمیں اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو اور ایڈی لوز میں تو کرنا کیا ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کے چارٹ میں جاتا ہوں تو اس کی جو کرنٹ پرائس ہے 31 سنٹس ہے جب آپ فیوچر میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو مائیڈ بھی یہ اوپر نیچے ہوگی پرائس یہ اس ٹرینڈ لائن سپورٹ کے اوپر ہے مائیڈ بھی پوسیبل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں ریسسٹنٹ اور سپورٹ ٹرینڈ لائنز بنائی ہیں مائیڈ بھی پوسیبل ہے کہ ویڈین فیو ویکس میں یہ ریسسٹنٹ ٹرینڈ لائن کو یہ بریک آؤٹ کر دے اور وہ پوائنٹ بنتا ہے فورٹی فور سینڈ پہ مطلب فورٹی فور سینڈ کے اوپر اگر کارڈ آنو ایڈیا کوئن کی پرائس چلے گئی سمجھ لیں کہ یہ ایک لمبے عرصے سے جو کہ انیس مائی دوزار بائیس سے یہ چل رہی تھی ایک ڈاؤن ورڈ سچویشن میں تو یہ اس کو بریک آؤٹ کر چکا ہے اور پرائس پھر پمپ کرے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں تو آپ اس کو بوٹم میں بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ مطلب کے نیچے والی پرائس پر بائی کر سکتے ہیں بوٹم تو نہیں ہے بوٹم تو 0.03 0. 0.02 سینٹ تھا ہے نا اور یہ 31 سینٹ ہے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ابھی بھی کتنا ہائی ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ پمپ کرے گا تو اپروکسی میڈیا چانس ہے کہ یہ فیبونیچی ریٹیسمنٹ کی جو گولڈن ریشیو ہے وہ سکسٹی ون پہ ہے تو یہ پرائس بنے گی 0.87 سینٹ مطلب کے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ کارڈانو کوئن میں کوئی بولیش ریلی آتے تو 87 سینٹ تک اس کی پرائس جا سکتی ہے تو وہاں پہ آپ ایکزر کر سکتے ہیں اگر نیچے سے بوٹم میں بائی کیا ہوگا تو ادر وائز اس پرائس رینج میں آپ نے بائی کیا تھا تو اس کو سیمپلی ہولڈ کرنا بنتا ہے بنتا ہے اگر اس سے ہائر پرائس پہ کیا ہے تو آئی ویل آسکیو ایک ویسن کے تنی ہائی پرائس پہ آپ نے کیوں بائی کیا ہے اگر آپ میرے پرانے میمبر سے تو افکورس آپ نے ویڈیو اپلوڈ جو میں نے کی تھی 13 سپٹمبر والی وہ ضرور دیکھی ہوگی اگر اس کے بعد بھی آپ اپنی زد پہ اڑے رہیں گے تو آپ اپنی حالت کے خود ذمہ د اگر ون ڈالر سے اوپر بائی کیا ہوئے تو بیٹر ہے نیچے بائی کر کے آپ اس کو لگاتار پروفٹ لیتے رہیں نیوز بیس اگر کوئی اچھی نیوز آتی ہے تو نیوز کے بعد اگر پرائس پمپ ہوتی ہے تو شورٹم میں بار بار پروفٹ کماتے رہیں اور اپنا لوز ریکاور کرتے رہیں میں اس کو دوبارہ تب ہی بائی کروں گا اگر کوئی اچھی نیوز آتی ہے پرائس پمپ ہوگی تو میں سیل کر دوں گا فیل حال کے لیے میں اپنے کوئنس کو کرنے جا رہا ہ اور دمپ آئی دون نیڈ دیس کائنڈ آف الگوریتھمک سٹیبل کوئن ٹائپ پروجیکٹ اکی میری بات اگری کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی ذمہ داریہ ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ کریں فروڈ جو میں نے آپ کو کہا ہے فیوچر میں ایسا نہ ہو لیکن ظاہر ہے پچھلی گلتیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون پرسن بھی نوریش میلے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطبولے گا اپنا خیار رکھے گا ہیپ بات رکھے گا خیار رکھے گا